اسلام علیکم ویورس میں ہوں سویل بڑی اور جسرہ کے آپ سب جاتے ہیں ڈی ایسل کرکٹ میچ بڑا ہی زبرداز اسوسیشن کی طرف سے کامیاب کرکٹ میچ گیا اور فاتحہ ٹیم جو فیوچر پلینرز کی ہے آج ان کی پرائیس ڈسٹریبیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ساری ٹیم ہے اور ڈی ایچ اے ڈیلرز اسوسیشن کی تمام مینجمنٹ بھی یہاں پر موجود میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ڈی ایچ اے ڈیلرز اسوسیشن کی جو مینجمنٹ ہے ان ملتے ہیں تو بڑی خوشی کا موقع ہے جی اور ملتے ہیں تمام ٹیم کے جو ڈی ایچ اے ڈیلرز اسوسیشن کے عوضہ دران ہیں ان سے ملتے ہیں بھاچیت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میاں ندیم صاحب یہاں پر موجود ہیں فیوچر پلینرز کے جو فاتحہ ٹیم کے کیپٹر ہیں تو سٹارٹ ہم لیں گے جی آجاز رامے صاحب جو کہ سپورٹ سیکرٹری ہے تو سب سے پہلے ہم ان سے سٹارٹ کریں گے اور ویلکم کرتے ہیں سر اسلام علیکم صاحب سر کیسے آپ سر ٹھیک ہے آپ کے پاس ہی آتے ہیں سر آپ ڈسٹریبیشن ہو رہی ہے کیسا آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جی ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں میاں دیو صاحب کی ٹیم نے بڑا چھا پر فارم کیا اور بڑا کلر فل قسم کا انہوں نے گیم جو ہے وہ دکھایا ہے ہم نے بڑا انجوائے کیا ان کی گیم کو اور ان کے لیے بیس ویشز ہیں اور مبارکباد ان کو اور باقیوں کے لیے بھی ایک انسپاریشن ہے میاں صاحب نے جس طرح سے بڑ بڑا ہی ڈیوٹیڈ ہو کے اور بڑی انرجی کے ساتھ یہ تھو آؤٹ ٹورنیمنٹ میں رہے ہیں لوگ اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو بڑی عزت دی ہے مبارکباد کے مستق ہیں اور ہم ان کو مبارک دینے کے لیے ان کے آفیس حاضر ہوئی ہیں ہمارے در موجود ہیں ڈی اچھے ڈیلرس اسوشیشن کے جو کہ کسی بھی طرف کے متوجہ نہیں جنرل سیکریٹری صاحب ان سے ملتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج ہے خوشی کے موقع پر وہ اپنے کیا کمینٹ زینہ چاہیں گے اسلام علیکم سلام علیکم اسلام سب سے پہلے جو ہے وہ میں تیوچر پلینر ندیم صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات بیش کرتا ہوں میاں اور میاں مسیم صاحب کو کہ انہوں نے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ٹورنیمنٹ جیتا ہم لوگوں نے پوری کوشش کی کہ بہترین ٹورنیمنٹ کرانے کی اور سکسٹی فور ٹیمز کے اندر یہ وینر ہوئے سب سے پہلے ان کے لیے جو ہے میں ان کی مبارک بات بیش کرتا ہوں دوسرا میں جو ہے وہ مبارک بات دوں گا اپنے سپورٹ سیکرٹری کو اجاز رامے صاحب کو اور اکیل ملک صاحب کو سیکرٹری ہیلتھ ہیں اسر صاحب ہیں انفرمیشن سیکرٹری اور میری جتنی باقی ساری ٹیم ہیں ان صاحب کا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان ساروں نے مل گئے بہترین ٹورنیمنٹ جو ہے وہ کروانے میں ہم کامیاب ہوئے اچھا در آنے والی وقت میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ اسی طرح کے ایونٹس ہو گئے اور مزید یہ ہماری جو کلوزنگ سیرمیٹ تھی اس پر ہی میں نے بتایا تھا کہ ہمارا آپس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم ایک نئی پلاننگ کے ساتھ ایک نیا سیزن لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو بھی اس مارکٹ کے سٹارز ہیں جو اچھا کرکٹ کھیلنے والے ہیں ان کو ہم سٹارز بنائیں گے اور ایک پراپر زبدس لیگ لے کے آ رہے ہیں سات دن کے اندر سات دن کے محدود ٹائم کے اندر اجاز رامی صاحب نے اس کو ڈی ایس ایل کو پاکستان کی سب سے بڑی ٹیبو لیگ بنا دیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم اس برینڈ کو اتنی دور لے جائیں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے کہ اس کے قریب آنے کا تو ہمارا پلان ہے کہ اس کو اگلی بار جو کوئی کمیاں رہ گئی انشاءاللہ اس کو دھور کریں گے اور آپ سب دوستوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نیا ایونٹ بھی لے کے آ رہے ہیں سر ہماری بھی بیس ٹویشنز آپ کے لئے ہیں اور مبارک بات کے واقعی آپ مستق ہیں بڑا زبدس آپ نے ڈی ایس ایل کرکٹ بینٹ جو ہے اس کو مرکت کیا آگے بڑتے ہیں سر جلدی سے ایک لائن میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے آج کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مبارک بات جی یہ میاں ندیم صاحب کو اور میاں وسیم صاحب کو یہ انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے دیکھیں یہ سکسٹی فور ٹیمز کے اندر سے الحمدللہ یہ بہترین کارگردی کرنے والی یہ واہی وہ ٹیم ہے کہ جو ٹورنمنٹ میں وینر آئی اور یہ کب جیتنا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ انہوں نے بڑی سمجھلے بارش اور یہ دھوپ اور سردی گرمی ساری دیکھی ہے گراؤنڈ کے اندر جو سات دن تھے سات دنوں میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ڈی اچے کے لیے بہت بڑا فخر ہے ہمارے گروپ کے لیے بہت بڑا فخر ہے یہ میاں وسیم صاحب میاں ندیم صاحب یہ وہ سٹار ہیں کہ جنہوں نے دن رات میند کر کے الحمدللہ یہ کب ہماری سامنے لے کے آئے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مبارک بات اس کے بعد میں مبارک بات دوں گا اپنی اسوسیشن کو ان میں سرے فیرز جو ہے ہمارے جنرل سیکری صاحب ہیں کہ جنہوں نے صبح شام دپیر جو ہے پورا اس کی نگرانی رکھی اور اجاز رامی صاحب ہمارے جو سمجھلے کے ٹورنمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے ان کی بہت زیادہ کافشیں ہیں اکیل بھائی کی کافشیں ہیں باقی جو ٹیم میمبر سے سب کی کافشیں ہیں سب کو مبارک بات پوری ڈی ایچے کمیونٹی کو مبارک بات کیونکہ یہ یہ اسوسیشن کا ٹورنمنٹ نہیں تھا یہ پورے ڈی ایچے کا پورے ڈی ایچے اسوسیشن کا ٹورنمنٹ تھا یہ سارے کے لیے ہمارے طرف سے یہ مبارک بات کے مستحق ہے حمدرمیان جی اکیل صاحب مجود ہے جبکہ سیکریٹری ہیلتھ ہے سار اسلام علیکم جی مالیکم اسلام thank you so very much first of all congratulate to میہ وسیم صاحب and میہ ندیم صاحب both of you آپ کی ما شاءاللہ ٹیمز نے جس طرح successful event میں کھیلا اور فائنل جیتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو ان کے لیے big hand بہت ساری کالیا دوسرا it's very well done by organized by اجاز احمد رامے صاحب جنرل سیکریٹری صرف راز حسین صاحب اسج صاحب بشارت نوشائی صاحب زائر جان صاحب یہ ساروں نے مل کے ما شاءاللہ دن رات دیکھ کر کہ اس event کو کامیاب کیا اور اپنی اسوسیشن کے ساتھ مل کے اپنے ریالیٹرز کے لیے خاص طور پر کیونکہ یہ deserve کرتے تھے اور دوہزار سولہ سے اب تک کوئی tournament منقض نہیں ہو سکا تو وہ all credit goes to director sports صاحب کہ چھ سال بعد ایک اتنا بڑا event بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا event انہوں نے کانگرجلیٹ ڈی ایچریل سٹیٹ اسکوسیشن and کانگرجلیٹ to all of you thank you سب سے پہلے تو جو اسوسیشن کے یہاں پہ نمیندے ہمارے کہنے پہ آئے ہیں ان سب کا اجاز بھائی رامے کا اور جنرل سیکٹری سرفراز بھائی اسد بھائی اکیل بھائی ان کا بہت شکریہ یہ اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کیا ہے اور انشاءاللہ مؤمید کرتے ہیں کہ ایندہ بھی جو ٹورنمنٹ ہوں گے اسی طرح اجاز بھائی سے پور امید ہیں اسے اچھا کروانے کی کوشش کریں اور ابھی بہت چاہیے ماشاءاللہ بہت شکریہ تمام میمرانز کا زورت میاں ندیم صاحب کی طرف میں ادھر ہی آ جاتا ہوں اور میاں ندیم صاحب آپ کو بھی سی ٹی وی نوز کے طرف سے بہت بہت مبارک اور کیا کہنا چاہیں گے آج کی جو ڈسٹریبوشن ہو رہی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جی گلدس صاحب ڈیلر سوسیشن کا اجاز رامی صاحب گلدس صاحب پورا اچھا جوا یہاں پہ اور اپنا صرفان صاحب بھی ہیں اصحاب صاحب بھی ہیں اکیل عباد صاحب بھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں ان کا شکر ادا کروں گا جو ہمارے ایک آل پہ صرفان بھائی اجاز بھائی اصحاب بھائی اکیل صاحب آگئے ہیں ایک آل پہ تعلیم بچتی ہے جی بوسرا اجاز صاحب نے بڑی مینس کی ہے گرونڈ میں سات دنوں ہمارے سات دور میں کھڑے رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا ٹرنیمنٹ کروا ہے لیکن دی اچھے کی ہسٹری میں ایسا ٹرنیمنٹ ہوا ہی نہیں میرا نکھیاش ہے کوئی ہمارے علاوہ کوئی اور بندہ کروا سکے گا یہ یونین جنسے کرواتی ہے تو اس کے لئے میں سب کے لئے ان کا مواربہ دوں گا ان کے لئے کلاپنگ مندی ہے اپنے لئے بڑھوں